اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ زَمْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ جب سوال کیا جائے گا زندہ گاڑی جانے والی بچی سے بِأَيِّ زَمْبٍ قُتِلَتْ کہ تمہیں کس گناہ کے عوض مارا گیا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جس دن تمام آمال نامیں کھولے جائیں گے اس آیت میں عرب کے اس معاشرے کا حوالہ دیا جا رہا ہے جب اسلام کے آنے سے پہلے جہالت کا دور دورہ تھا تو عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لئے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے اور اس لئے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ان آیات کے الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بچی سے سوال کرے گا کہ تو بتا کہ تجھے کس گناہ کے عوض قتل کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی اپنی معصومیت اور اپنی بے گناہی وہاں پر ثابت کر سکے اس کے علاوہ قیامت کا دن ہی حساب کا دن ہے یہاں پر کیوں مخصوص کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا تو کوئی اس کا شاہد نہیں تھا کوئی گواہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ وہ بے گناہ ہی ماری گئی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا اور وہ اپنی بے گناہی کا جواب دے گی اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دے گی اور اس دن تمام عامال نامیں کھولے جائیں گے اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس معاشرے میں ہمارے ساتھ ہی کے علاقے میں سات دن کی بچی کو جو فائر مار کر شہید کر دیا گیا تو اس معصوم کا کیا قصور تھا اور اگر ان دونوں آیات کو اکٹھا کیا جائے اس آیت کا حوالہ عرب کے معاشرے کا ہے لیکن وجہ دونوں کی ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام سے دوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بیٹی کی پیدائش رحمت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بیٹیاں پیدا نہ ہوتی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرہ جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو ان کی جگہ اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے جس جگہ وہ خود بیٹھتے تھے اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم مجھے یہ کہتی کہ مجھے اپنی چمڑی اتار کر دے دو تو میں تمہیں اپنی چمڑی بھی اتار کر دے دیتا تو بیٹی یا عورت جس روپ میں بھی ہو وہ رحمت ہی ہے لیکن ان لوگوں کو کیا سمجھ جائے گی جو اسلام کے نزدیک ہی نہیں جاتے جنہیں اسلام کے بارے میں علمی نہیں ہے وہ بیٹیوں کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں جب کسی گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو فرماتا ہے کہ جا تو اپنے باپ کا بازو بن جا اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خود سہارا بن جاتے ہیں اس والد کا اس والدہ کا خود جا کر سہارا بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں و بہنوں کی عزت کرنے کی تفیق عطا فرمائے جزاک اللہ